السلام علیکم دوستو اور ساتھیوں امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ویڈیو کا جو تھم نیل ہے اس سے آپ کو اندازت ہو چکا ہوگا کہ یہ ویڈیو تو بنیادی طور پر ہے کہ قوم مدحدہ نے جو کرونا وائرس کی سٹرینز ہیں اس کے اوپر بڑی ایک اچھی ریپورٹ دی ہے یا ایک ڈیٹیل کی ریپورٹ دی ہے میں آپ لوگوں سے مختصراً وہ شیئر کر لیتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگوں میں سے جو لوگ یہ جاننا چاہتے ہوں کہ دنیا کے جو امیر ممالک ہیں ان میں لوگوں کو جانی نقصان کیوں زیادہ ہوا ہے کرونا کی وجہ سے جبکہ جو غریب ممالک ہیں وہاں پہ لوگوں کی اتنی ڈیٹس نہیں ہوئی بمقابلہ امیر ممالک کے تو اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو اس پہ میں نے ایک مختصر سی ویڈیو بنائی ہے نیچے ڈسکرپشن میں اس کا لنک ہے آپ لوگ کلک کر کے وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں دوستو مین ٹاپک پہ آنے سے پہلے ایک اپ ڈیٹ کے میکسیکو میں ایک لیڈی ڈاکٹر جن کی عمر بتی سال تھی اور جن کو الرجک ریکشن کی پہلے ہسٹری بھی تھی جب ان کو فائزر کی ویکسین لگی ہے تو اس کے بعد ان کو سوئر ریکشن ہوا ہے ان کا سانس خراب ہوا ان کے جسم پہ جو نشانات بنیں اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ان کو ساتھ ہی جو ہیں فٹس پڑے ہیں تو سیزرز ہوئے ہیں تو کہا یہ گیا ہے کہ ان کو جو بیماری ہوئی ہے اس کے بعد یا جو ان کو علامات آئی ہیں اسے کہتے ہیں انسیفلو مائلائٹس انسیفلو یعنی کہ برین اور سپائنل کارڈ یعنی دماغ اور حرام مغز جو ہے اس کی انفیکشن ہوئی ہے جس کے بعد یہ پھر آئی سیو میں داخل ہوئی ہیں لیکن جو فائزر کے ٹرائلز ہیں اس میں کبھی بھی کوئی اس قسم کی ریکشن نہیں ہوا انسیفلو مائلائٹس کہتے ہیں تو اسی لیے جیسے پہلے بھی بار بار آپ لوگوں سے ریکویسٹ میں کرتا ہوں یا کوئی ہمارے باقی ڈاکٹرز بھی کرتے ہیں کہ وہ تمام لوگ جن کو ریکشن کا پرابلم ہے پہلے سے تو وہ فیلحال جو ویکسینز ہیں وہ آبوائیڈ کریں اور خاص طور پر اپنے جو ڈاکٹرز ہیں ان کو ضرور بتائیں پہلے کہ ان کو اگر کسی بھی چیز سے ریکشن ہے خاص طور پر وہ لوگ جو نئی ٹیکنالوجی جو ہے اس کی ویکسین لگوا رہے ہیں اور کیونکہ احتیاط ہمیشہ علاج سے بہتر ہوتی ہے ابھی سعودیہ نے دوستو ایک فیصلہ کیا ہے ابھی کچھ دیر پہلے کہ جو اس نے دو ہفتے کے لیے ریسٹرکشنز لگائی تھی باہر سے آنے والے تمام وہ لوگ ہر قسم کی انہوں نے انٹری اپنے ملک میں بند کر دی تھی نیو سٹرین کی وجہ سے تو قومی متحدہ کی ریپورٹ ایک شائع ہوئی ہے جس کے کی روشنی میں انہوں نے یہ جو اپنی ریسٹرکشنز ہیں ان کو بہت کام کر دیا ہے کیونکہ ان کو پہلے ڈر تھا کہ جو یہ نئی سٹرین ہے یہ بہت خطرناک ہوگی اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے ملک میں کوئی ایسی نئی سٹرین آ جائے جس کو روکنا پھر مشکل ہو اگرچہ کچھ ریسٹرکشنز ابھی بھی ہیں لیکن ان کو کافی حد تک پہلے سے کام کیا گیا ہے اقوام متحدہ کی جو ریپورٹ ہے جو مین ٹاپک اس ویڈیو کا تو وہ اقوام متحدہ نے ایک مفصل ریپورٹ جاری کی ہے سٹرین کے اوپر ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت دنیا میں چار جو کرونا وائرس کی سٹرین ہیں میوٹیشنز ہیں وہ سرکولیٹ کر رہی ہیں وہ موجود ہیں اس میں یہ تھا کہ جب یہ وہان سے سٹارٹ ہوا ہے کرونا وائرس تو سب سے پہلے تو جنوری کے انڈ پہ ہی ایک میوٹیشن آگئی تھی جس کو ہم کہتے ہیں دی سکس وان فور جی یعنی اس سے پہلے تھا دی سکس وان فور یعنی جو چھے سو چودہ کی پوزیشن پہ اسپارٹک ایسیڈ تھا کمائنو ایسیڈ تو اس کو تبدیل کر دیا تھا گلائسین نے تو اس نئی سٹرین کو ہم کہتے تھے دی سکس وان فور جی اور یہ بھی کیونکہ سپائک پروٹین کے اندر یہ چینج آئی تھی تو اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ پھر بہت تیزی سے ٹرانسمیشن ہوئی اور جون دو ہزار بیس کے آتے آتے یہ جو سٹرین تھی اس نے جو پرانی وہان والی سٹرین تھی جس کو آپ دی سکس وان فور بھی کہہ سکتے ہیں اس کو ریپلیس کر دیا یا اس کی جگہ لے لی اس کے بعد جو سپٹمبر میں خاص طور پر آپ نے اور ہم سب لوگوں نے سنا لیکن ڈنمارک میں ہی ایک نئی سٹرین آ چکی تھی فروری مارچ اور اپریل میں تو یہ جو سٹرین تھی یہ منکس یا اب بھی نیولو میں آئی تھی اور اس کو نام دیا گیا تھا کلسٹر فائیو کا لیکن اور وہاں پہ بارہ جو لوگ تھے یعنی جو منکس ہیں ان میں سے انسانوں میں جو گئی تھی وہ بارہ لوگوں کی تشخیص ہوئی تھی اس نے کلسٹر فائیو کی سٹرین کے ساتھ اور اس میں سب سے بڑا پرابلم یہ تھا کہ اس کے اندر کچھ ایسی تبدیلیاں تھی جنہوں نے جو انٹی باڈیز کی حفاظت ہوتی ہے ہمارے جسم کے لیے اس وائرس کے خلاف کرونا وائرس کے خلاف تو اس کو کافی حد تک متاثر کیا ہوا تھا تو ڈر یہ تھا کہ اگر یہ سٹرین دنیا میں پھیل جاتی ہے تو وہ تمام لوگ جن کو پہلے بھی انفیکشن ہو چکی ہے اور جن کے اندر انٹی باڈیز بنی ہوئی ہیں تو اس بات کا ڈر تھا کہ ان لوگوں کی جو انٹی باڈیز ہیں وہ شاید ناکارہ ہو جائیں اس نئی سٹرین کے خلاف لیکن اچھی بات یہ ہوئی کہ جو ڈینرمار کی حکومت ہے اس نے لاکھوں کروڑوں جو منکس ہیں ان کو فوری طور پہ زائع کیا ان کو تلف کیا جس کی وجہ سے ممکن یہ ہو پایا کہ یہ جو سٹرین تھی یہ وہاں پہ ہی رک گئی اور بارہ لوگوں کے بعد یہ ڈیٹیکٹ نہیں ہوئی ورنہ اس کے پھیلنے کا بہت ڈر تھا تو یہ ہوئی سیکنڈ سٹرین اس کے بعد اقوام متحدہ کی اس ریپورٹ کے مطابق جو تیسری سٹرین ہے وہ آئی چودہ ڈیسمبر کو ڈبلیو ایچو کو انفارم کیا برطانیہ نے اور انہوں نے بتایا کہ ان کا جو جنوب مشرقی علاقہ ہے انگلینڈ کا اور لندن میں بھی خاص طور پہ کہ یہ ایک نئی جو سٹرین ہے جس کو وی او سی بھی کہتے ہیں اور وی یو آئی ٹو ٹو تھاؤزن این ٹوئنٹی ڈیسمبر یعنی زیرو ٹویل اور زیرو ون سلیش زیرو ون یعنی فرسٹرین یعنی دو ہزار بیس کے دسمبر کی جو پہلی سٹرین کے نام سے یا ویریانٹ انڈر انویسٹیگیشن یا ویریانٹ آف کنسرن کے نام سے یہ جو ایک نئی سٹرین تھی یہ یہ ظاہر ہوئی برطانیہ میں نہ صرف یہ کہ یہ ظاہر ہوئی بلکہ یہ بڑی تیزی سے پورے برطانیہ میں یہ پھیلنا شروع ہو گئی اور جب اس کا انہوں نے جنیٹک انیلیسس کیا اور آپ لوگوں کو پتا ہے کہ میں نے ایک ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ کیونکہ برطانیہ میں بہت زیادہ جینوم سیکنسنگ کی جاتی ہے کہ مختلف کیسز کی وہاں پہ جنیٹک سٹڈی جینیاتی سٹڈی کی جاتی ہے تو ان کو جلدی پتا چال گیا کہ ان کی طرف ایک سٹرین آئی ہوئی ہے تو اس میں یہ تھا کہ 23 میوٹیشنز ہوئی تھی اور 17 جو تھی وہ ایک ہی وقت میں ہوئی تھی اور ان 17 میں سے جو 7 تھی وہ تھی سپائک پروٹین میں اور ان میں سے جو 501 ہے جس میں ہم یہ بیسیکلی کہتے ہیں کہ 501Y یعنی اس میں یہ ہوا تھا کہ جو N501Y کا مطلب ہے کہ اس کی 501Y پوزیشن پہ جو ایسپاراجین ہے اس کو ریپلیس کر دیا تھا ٹائروسین نے یعنی اور اس کی لوکیشن بڑی خطرناک جگہ پہ تھی دوستو اس کی جو لوکیشن تھی وہ تھی ریسپٹر بائنڈنگ ڈومین یعنی سپائک پروٹین کا بھی وہ حصہ جہاں پہ ہماری انٹی باڈیز بھی جڑتی ہیں جہاں پہ یہ جا کے ہماری سیلز کے ساتھ بھی خاص طور پہ جڑتا ہے تو پہلے یہ ڈر پیدا ہوا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ ہماری جو ویکسینز ہیں وہ ناکارہ ہو جائیں اس کلیسٹر اس کے خلاف نہیں سٹرین کے خلاف لیکن ابھی تک کی جو پھر کولڈ ڈبلو ایچو کے عالمی دارہ صحت کے مطابق ابھی تک کی جو سٹیڈیز ہیں جو کہ ابھی چل بھی رہی ہیں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ نہ تو ویکسین کو کسی قسم کا اثر ہوا ہے کہ وہ ناکارہ ہوگی اور نہ ہی ہماری جو پہلے سے ہمیں نہیں ملی ہاں اس میں یہ ہوا ہے کہ ٹرانسمیشن بہت زیادہ ہوتی ہے ٹرانسمیشن کا مطلب ہے کہ یہ ٹائٹلی بائنڈ کرتا ہے ہمارے سیلز کے اسٹو ریسیپٹر کے ساتھ جب ٹائٹلی بائنڈ کرتا ہے تو بہت زیادہ کانسنٹریشن ہو جاتی ہے لوگوں کے ناک میں ان کے گلے میں اس وائرس کی تو وہ پھر آسانی سے اور زیادہ چانسز ہو جاتے ہیں کہ وہ دوسروں کو پھیلا سکتا ہے کہ جب وہ کسی ایسی صورتحال میں جہاں پہ اس کو کھانسی ہے زکام ہے چھینکے ہیں اور کراؤڈنگ ہے جیسے ونٹر بھی ہے تو وہ ٹرانسمیشن زیادہ ہوں گی تو یہ اس حد تک ٹرانسمیشن بہت ہے کہ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو جو دنیا کے اکتیس ممالک اور تقریباً جو پانچ برعظم ہیں وہاں پہ یہ جو نئی سٹرین ہے جو برطانیہ سے آئی تھی تو یہ اس وقت چاہے یہ بہت زیادہ خطرناک نہیں ہے چاہے یہ ویکسین یا ہماری جو انٹی بارڈیز کو نکارہ نہیں کرے گی لیکن جب بہت زیادہ کیسز ہوں گے تو اس چیز کے بھی امکانات ہیں کہ وہ جو زیادہ کیسز ہیں وہ ہمارے ہسپتالوں کے اوپر برڈن ڈالیں گے اور اس میں ایسے کیسز بھی ہوں گے جن کی عمر پینسٹ سال سے زیادہ ہیں تو ان کی جان کو نقصان ہو سکتا ہے اس لئے دنیا کے تمام ممالک کی کوشش ہے کہ اس سٹرین کو روکا جائے اور جو آخری سٹرین ریپورٹ ہوئی وہ ہے اٹھارہ دسمبر دوہزار بیس کو ساؤتھ افریقہ سے اگرچہ وہاں پہ آنا شروع ہو گئی تھی نومبر میں لیکن انہوں نے دیکھا کہ یہ جو نئی سٹرین ہے یہ بھی پرانی سٹرین کو ریپلیس کر رہی ہے اور یہ ہے یہ بھی فائیو زیرو ون وائی ٹو اس سٹرین کا نام ہے جو ساؤتھ افریقہ سے ہے لیکن ابھی تک کی جو سٹیڈیز بتاتی ہیں کہ یہ ٹرانسمیسیبل زیادہ ہیں یہ پھیلتی زیادہ ہیں لیکن یہ خطرناک نہیں ہے اور جو ابتدائی خبریں آئی تھی کہ جوانوں کے لئے خطرناک ہیں تو وہ خبریں بھی ٹھیک نہیں ہیں لیکن ڈبلی ایچو کو یہ کہنا ہے کہ یہ کیونکہ آنگوئنگ سٹیڈیز ہیں ابھی ریسرچ جاری ہے تو جیسے جیسے مزید کوئی بات آئے گی تو وہ دنیا سے شیئر کریں گے اور اس دوران آپ اپنے ایسے اوپیز کو ضرور فالو کریں تاکہ ہر قسم کی سٹرینڈ کو روکنے کا بہترین حال ہے ماسک کا پہنا فیزیکل ڈسٹرینسنگ اور ہاتھوں کو پانی اور سابن سے دھونا دوستو ویڈیو اچھی ہے تو لائک کریں کسی اور کو فائدہ ہو سکتا ہے تو شیئر کریں چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو اور قسم کی برائی بیماری اور آزمائشیں محفوظ رکھیں